بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے ابتدائی قائدے کی تختی نوبر ون کا آغاز کرنا ہے ناظرین یہ حروف مفردات ہیں انہیں کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے مخارج کہاں ہیں ناظرین ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ان حروف کو حروف مفردات کے علاوہ حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے اب اردو قائدے میں انہیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور عربی قائدے میں انہیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ناظرین اگر آپ قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ حروف جو ہیں یہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان الفاظوں کی ادائیگی اور ان کے ترفوزات آپ کو نہایت ضروری ہے کہ ان کو بہتر کریں ناظرین جب ان حروف کو آپ بہتر کریں گے تو آپ قرآن پاک کو بھی بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں آپ انگلیش سیکھیں گے تو اس کے لیے اے ٹو زیڈ یعنی اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ ان حروف کو سیکھیں گے تو پھر آپ انگلیش آگے بھی لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں جب آپ وہ نہیں پڑھیں گے تو نہ تو آپ انگلیش بول سکیں گے اور نہ ہی آپ انگلیش لکھ سکیں گے اسی طرح آپ یہاں ان حروف کو ان الفاظوں کو آپ جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک آپ قرآن پاک کو بہتر طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ان حروف کا سیکھنا نہایت ضروری ہے آج ہم انشاءاللہ اس کی آپ کو مشک کروائیں گے ناظرین بتائیں گے کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ان حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے آج انشاءاللہ ہم تین لائنوں کی انشاءاللہ مشک کریں گے ان کی ادائیگی آپ کو بتائیں گے ناظرین اردو قائدے میں الف بے تے سے جی لیکن یہ عربی ہے عربی سیکھنے کے لیے قرآن پاک سیکھنے کے لیے اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم انہیں کس طرح پڑھیں گے آج ہم آپ کو ان الفاظوں کی مشک کروائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کی ادائیگی اور ان کا مخرج کیا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ناظرین اب ہم نے با کو ادا کیا آپ کے دونوں ہوت آپس میں ملیں گے تو پھر یہ جا کے با ادا ہوگا آگے چلتے ہیں ناظرین آپ نے یہاں نکتوں کی بھی پہچان رکھنی ہے ایک نکتہ نیچے ہے یہ با ہے اور اوپر دو نکتے یہ تا کے ہیں اور تا کہاں سے ادا ہوگا زبان کی نوک اور اوپر کے جو دو دانت ہیں جنہیں سنایا علیہ کہتے ہیں ان کی جڑ کو جب آپ کی زبان کی نوک لگے گی تو پھر یہ تا ادا ہوگا آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سا ناظرین سا جو ہے اسے آپ نرمی سے ادا کریں گے یعنی جب آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں سے تھوڑی سی باہر آئے گی تو پھر یہ سا ادا ہوگا اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے اسے بالکل آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے سا ناظرین جب آپ اپنی زبان کو دانتوں سے تھوڑی سی بار لے کر آئیں گے تو خود بخود یہ حرف جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہوگا سا جیم جیم اور جیم جو ہے وسط زبان وسط تالو یعنی زبان کا درمیانہ حصہ اور تالو کا درمیانہ حصہ جب آپس میں لگیں گے تو پھر یہ جیم آئیے پھر پڑھتے ہیں آئیے دوسری لین کی طرف چلتے ہیں ناظرین یہ دیکھی یہ ہے اب اس ہا کی جو آواز ہے اس کی آواز اس طرح ہوگی اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی جیسا کہ آپ کوئی ٹھنڈی سی چیز کھاتے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں تو بلکل یہ یہ گلے کے دنمیانے حصے کا جو حلق ہے یہ حرف جو ہے وہیں سے ادا ہوگا حاب حاب آگے چلتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ خوہ ہے ناظرین ان حروف تحجی میں حروف مفردات میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ گرین کلر کے یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان حروف کو آپ نے ہر وقت مفخم یعنی آپ نے پر کر کے مٹا کر کے پڑھنا ہے انہیں حروف مستعالیہ کہا جاتا ہے ناظرین حروف مستعالیہ جو ہیں وہ ساتھ ہیں خا سات داد خا سات داد آگے دیکھیں تا پھر ضا پھر غین اسی طرح آگے ایک اور الفاظ آئے گا جو خوف کا ہے اب خوا کو آپ نے حلق کے اس حصے سے ادا کرنا ہے جو آپ کے موں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے ابتدائی حلق کہتے ہیں خوا خوا خواب خواب دال دال جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہوگا جو تا کا مخرج تھا نوک زبان یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانت سنایا علیہ کی جڑے جب وہاں زبان لگے گی تو پھر یہ دال ادا ہوگا دال دال ذال 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 راب آئیے دوبارہ مجھ کرتے ہیں حاب خواب دال ذال راب آئیے تیسری لین کی طرف چلتے ہیں ذا ناظرین یہ ذا ہے جب آپ اس کو ادا کریں گے تو سیٹی جیسی آواز پیدا ہوگی ذا ذا سین اس پہ بھی سیٹی جیسی آواز پیدا ہوگی یہ حروف سفیریہ ہیں سفیریہ کے معنی ہوتا ہے سیٹی جیسی آواز سین 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 شین 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 감�ί شین شنگ شین شین شنگ شین شین آئیے دوبارہ مجھ کرتے ہیں زم سین شین سقاد داد ناظرین اگر آپ اسی طرح ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کال اس کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آئیے ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کومنٹس بھی کیجئے جزاکاللہ خیر